تدریسی معاونات عزیز طلبہ اس سلسلہ میں سب سے پہلے جس موضوع پر ہم بات کریں گے جس معاونات کا تذکرہ رہے گا وہ ہے تختہ تحریر ہم لوگ مختلف انداز میں مختلف معاوناتوں کا سہارہ لیتے ہیں تاکہ ہم لوگ تدریسی عمل کو مضبوط کر سکیں ان میں ایک ہے تختہ تحریر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تختہ تحریر کیا ہوتا ہے تختہ تحریر کمرہ جماعت میں سیاہ سفید یا کسی بھی رنگ کا وہ تختہ ہے جو معلم لکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے جنرلی آپ لوگ بہت آنی جانتے ہیں اس کو ہم لوگ جنرلی وائٹ بورڈ کے حوالے سے یا تختہ سیاہ کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں ہمارے ہاں جنرلی سکولز میں استعمال کیا جاتا رہا ہے دیوار پر سمیٹڈ بھی ہوتا تھا لکڑی کے بھی یہ بنے ہوتے تھے مختلف صورتوں کے تختہ سیاہ استعمال ہوتے تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج کل وائٹ بورڈز یوز ہوتے ہیں یا ایون کلرفل بورڈز بھی یوز ہو جاتے ہیں لہٰذا ہم اسے آسانی سے تختہ تحریر یا رائٹنگ بورڈ کہہ سکتے ہیں تختہ تحریر کی عزیز طلبہ تدریسی عمل میں تدریسی معاونت کے حوالے سے انتہائی امپارٹنس ہے کس کس طرح سے ہے سب سے پہلی تو بات یہ کہ وقت اور پیسے کی بچت ہوتی ہے یعنی آپ بہت جلدی اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں تصویریں آویزہ کر سکتے ہیں تصویریں بنا سکتے ہیں پھر پیسے کی بچت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے کہ بہت آسان بہت سستا آپ کو بہت آسانی ایک ایسا ذریعہ مل جاتا ہے جس کے اوپر آپ کم پیسہ لگا کے زیادہ بہتر انداز میں بچوں کی تدریسی سہولیات کو مہیا کر سکتے ہیں اگلی بات یہ ہے کہ بنیادی معلومات کا اندراج اس کے اوپر بہ آسانی ہو جاتا ہے بنیادی معلومات کون سی ہوتی ہیں مثلا سب سے پہلے جب کوئی معلم کلاس میں داخل ہوتا ہے اور وہ سٹارٹ کرتا ہے اپنا لیکچر تو ضروری ہوتا ہے کہ وہ تاریخ بتائے یعنی بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے کس تاریخ کو کون سا لیکچر لیا تھا کس موضوع پر بات ہوئی اس کے بعد جماعت جنرلی ٹیچرز لکھتے ہیں تاکہ یہ بات کلیر ہو جائے کہ آپ کس کلاس کو پڑھانے جا رہے ہیں اس کے بعد مضمون کی وضاحت ہوتی ہے کہ آپ کس مضمون کس سبجیکٹ کی بات کر رہے ہیں آپ اردو پڑھ رہے ہیں انگریزی پڑھ رہے ہیں فارسی پڑھ رہے ہیں پھر جب آپ مضمون کی وضاحت کر چکتے ہیں تو اس کے بعد آپ سبق کی وضاحت کرتے ہیں کہ آج گویا ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں جب ہم لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کا اگلا فائدہ اگلی اہمیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ تفہیمی عمل میں معاون ہوتا ہے یہ تفہیمی عمل میں معاون کیسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات کہی جانے والی بات آپ پر غیر واضح رہ گئی ہے تو یہ تختہ تحریر اس ابحام کا خاتمہ کرتا ہے اس ابحام کو ختم کرتا ہے کیونکہ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آسکی تو آپ کم از کم دیکھ کے اسے نقل کر سکتے ہیں دیکھ کے اسے پڑھ سکتے ہیں اور فرض کیجئے کہ اگر آپ کسی بات کو ایک مرتبہ نہیں سن سکے تو اس کا تختہ تحریر پر لکھی ہوئی معلومات کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے بار بار پڑھ سکتے ہیں بار بار اس کو دیکھ سکتے ہیں ایک مرتبہ اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے ہی تو آپ دوسری دفعہ دیکھ لیں گے تیسری دفعہ دیکھ لیں گے اور پھر اگر آپ اسے اپنے پاس نقل کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا فائدہ ہوگا اس کا آپ کو تختہ تحریر کا کہ آپ اپنے ہیجوں کو درست کر سکتے ہیں اس کے تھو آپ کے ہیجے درست ہو سکتے ہیں ظاہر ہے کہ سپیلنگ کی اگر ہم لوگ بات کریں تو بہت سے بچوں کو بہت سے الفاظ کی سمجھ تو آ جاتی ہے لیکن when it comes to writing تو they are not in the position of knowing کہ جی اس میں سین آئے گا سواد آئے گا کیا ہوگا تو اس میں یہ سہولت ہوتی ہے کہ لکھنے کے باعث آپ کو پتا چل جاتا ہے پھر اس کے بعد اہم نقاط کی وضاحت سب کی اشارات جو ہوتے ہیں جو points to be remembered جن کو ہم کہتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کی وضاحت تختہ تحریر پر جب ہوتی ہے لکھے جاتے ہیں تو آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جاتی ہیں پھر توضیع و تشریح بہت ساری چیزوں کو ہمیں explain کرنا پڑتا ہے ان explanations میں سے ہم کچھ اہم نقاط جب تختہ تحریر پر لکھ دیتے ہیں تو students کے لئے وہ interpretation precise لیکن written form میں آ جاتی ہیں پھر جیسے میں نے سب کی اشارات کا تذکرہ کیا تھا اس پہ ہم لوگ بات کر چکے اب آخر میں مشکی کام یعنی جو ہم لوگ ultimately مشک کے طور پر بچوں کو دیتے ہیں اس کی وضاحت بھی تختہ تحریر کے ثرو ہو جاتی ہے سو تختہ تحریر بنیادی تدریسی معاملت لیکن اہم ترین تدریسی معاملت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے